حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی بات ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضور اکرم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا اور قبرستان میں پایا آپ کو دیکھنے کے بعد حضرت عائشہ وہاں سے تیجی تیجی چل پڑی اور اپنے حضرے میں پہنچی تیجی چلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرکھ ہو گیا تھا تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرے میں آئے اور فرمایا اوہ ہوں میرا یعنی سرکھ رنگت والی سرکھ رنگ ہو جانے کی وجہ سے آپ نے اما عائشہ کو ہوں میرا پکارا اور تب ہی سے آپ کو یہ لقب سرکار سے ملا آگے فرمایا اے ہوں میرا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے مطلب حضرت عائشہ کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری عورت کے پاس چلے گئے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں خاموش رہی پھر میں نے فرمایا کہ میرے آقا آپ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہے تھے تو آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہی آج شابان کی پندری شب ہے اور اس شابان کی پندری شب کو شب بارات کہا جاتا ہے اور آگے فرمایا کہ آج رات اللہ باق آسمان دنیا سے تزلی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو جو مانگوگے عطا کروں گا اور آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے تو دوستو آج کی رات بہت زیادہ برکت والی ہے آج کی رات گناہگار بخشے جاتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہے اس رات قبرستان جاتے ہیں اپنے مرہوموں کے لئے دعا ضرور کریں کیونکہ مرہوموں کے لئے دعا اس طرح سے ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا پھری رات عبادت میں گزاریں گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو اس رات کی فضیلت سے دور فرمائیں اور ہم سب مسلمانوں کو اس رات میں عبادت کرنا نصیب فرمائیں آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زمان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہوں میں کب کمول ہو جائے موسیقی